چاچا قیوم صاحب اگو ہٹ جائے آگے سے ہٹ جائیں یار آگے سے ہٹیں اللہ کے مندے گرانے والے تھے مجھے مدینہ منورہ میں آج کل کریم کی ایک نئی سروز شروع ہو چکی ہے چاچا اگو ہٹ جائے چاچا بشیر نت سابگ یا اللہ نت سابگ اچھے اس میں سپیڈے بھی ہیں ابھی میں نے ون پر رکھی ہو اس کو ابھی ٹو پر کرتے ہیں اوکی یہ دیکھیں یہ گئی مسجد قبا دیکھیں اس طرف کتنا خوبصورت منظر ہے مسجد کا میں ہوں زبیر ریاض مدینہ منورہ سے سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی و سلم على نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے شاید مسجد قبا تک پیدل جانا تھا لیکن ٹائم کی کمی تھی تو وہ میرا مسئلہ حل کچھ اس طرح ہوا ہے آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ مدینہ منورہ میں کون سی نئی سروز وہ شروع ہوئے تاکہ آپ رشتے بھی بچ سکتے ہیں اور بہت سے معاملات جو آپ کے سیٹ ہو سکتے ہیں یہ میں آپ کو دکھانے لگا ہوں وہ ہے یہ چیز جو کریم کی جو بائک ہے یہ آپ لے کے آپ مدینہ منورہ میں کہیں پہ بھی آ اور جا سکتے ہیں لیکن اصل سوال یہ ہے کہ میں مجبور کیوں ہوا ہوں اس کی سواری لینے کے لیے اس کے پیچھے ہمارے ایک دیرینہ دوست کی غفلت تھی اور غفلت کیا تھی پہلے آپ وہ سٹوری دیکھیں کہ میں یہاں تک کیسے پہنچاؤں اسلام علیکم وآلیکم سلام جی حضرت کتے ہو آپ کہاں ہیں جہاں پہ بولا تھا آپ کو مسجد غمامہ کے پاس انتظار کر رہا ہوں نظر نہیں آ رہا ہے بھائی میں نے آپ کو بولا تھا کہ مسجد کبہ کی طرف آئیں گے پھر وہاں سے لکھیں گے عمران بھائی یار آپ یہ پلیز ڈرامے بازی مت کیا کریں میں یہاں ڈرامے بازی نہیں ہے آپ نے چاہید سنانی ہے میں نے مسجد کبہ کے پاس اللہ کے بندے میں نے کہا تھا مسجد غمامہ سے اٹھا کے مجھے مسجد کبہ تک چھوڑنا ہے میری گاڑی پیچھے پرش میں پسی ہوئی ہے میں سمجھا کہ آپ کو وہاں سے مسجد کبہ کی طرف آئیں گے نہیں یار پلیز آپ ہین کدر ہیں کدر میں اس طرف مسجد کبہ کی باس لا حوالہ اب یہاں سے ٹیکسی بھی نہیں ملی ہے کسی بھی آوالے سے آپ ٹیکسی کو چھوڑیں وہ لینا کیا کریم بائک اب یہ کونسا نیا پھڑا ہے یار یہ ہر جگہ کریم بائکے لگی ہوئی ہیں آپ نے وہاں سے بائک اٹھا ہے اور جہاں پر سیدھا سیدھا پھوچا ہے کدر ہے کدر مسجد غمامہ کے پاس ہے ہاں ہر جگہ پورے مدینہ میں لگی ہوئی ہیں مجھے تو کہیں نظر نہیں آرہی آس پاس اس پر لوکیشن پر سرچ کریں آپ کو مل جائے آپ کے پاس کنگے کس کی لوکیشن یہ اپنا کریم بائک کی کریم بائک کی سائیکلے ہیں سائیکلو ٹائپ ہیں لے کے آپ پورے مدینہ میں گھن سکتے ہیں اچھا چلیں دیکھتے ہیں پھر یار ویسے آپ نے مجھے فساد ہیا ہے مین ٹائم پہ راج کے دن آپ ایسے ہرپنے کرتے ہیں یار اب عمران بھائی نے فساد ہیا ہے پانی یہاں پہ پانی تقسیم کر رہے ہیں کبری کے پاس پہنچ چکا ہوں لوکیشن میں یہاں پہ ہی دکھا رہی تھی ابھی تک مجھے بائک نظر نہیں آئی لیکن یہاں پہ جو ہے میں دو تین بندوں سے پوچھا بھی ان کو بھی نہیں پتا کہاں پہ ہے یہ ساری گاڑیاں آ رہی ہیں آنے والے راستے پہ بھی ہونے باشا اللہ دیکھو مل گئی ہے اچھا بھئی یہاں پہ دیکھیں میں نے کریم کی جو بائک کی اپلیکیشن ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر لی ہے اور اب اس کو جو ہے انلاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں بیسکلی آپ کو جو ہے پرچیز کرنا ہے پاس اس میں جو ہے 45 منٹ کا ہے 25 ریال کا پھر پچپن جو ہے وہ ہے ون ویک کا پاس ہے پچپن ریال میں اوکی یہاں پہ سیلیکٹ کر لیا ہم نے ون بائک اوکی بھئی پیمنٹ جو ہے ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے تو اب ذرا جو ہے اس کو اوپن کرتے ہیں آ جائیں آپ نے سکین کرنا ہے بیسکلی ایسے سیمپل سا ہوئے 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 یا سلام کھل گئی ہے بھئی اللہ اکبر بسم اللہ اوکی بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ اوکی ویری نائس یا رش بھی ہے مجھے ڈر بھی لگا ہوا ہے تھوڑا بہت لیٹس سی اللہ کرے کے ٹائم سے مسجد قبا پہنچ جائیں ہم بسم اللہ مجھے خطرہ بھی ہے کہ کہیں جو ہے ایکسیڈنٹ وغیرہ خدا نہ خاصتہ ہو سکتے ہیں کیونکہ ماشاءاللہ رش ہے چاچا گو ہٹ جا چاچا بشیر یہ اب آیا ہے مزہ اس کو چلانے میں یہ بھئی اس طرح دیکھیں ماشاءاللہ تبارک الرحمن عوام حرم کی طرف جا رہی ہے اور ہمیں مسجد قبا پہنچنا ہے وَالِكُمْ السلام کیا عالی خریہ سے کہاں سے آئے ہیں سر جی کیا عالی خریہ سے بہت شکریہ بہت شکریہ سر تینکیو جی آپ دو لینے سر ماشاءاللہ یہ موسم مدینہ کا کمال ہے آج کر نیکس ٹائم انشاءاللہ آئندہ سے صبح فجر مسجد نبی میں پڑھنی ہے اشراق مسجد قبا میں اس طرح جا کے پڑھنی ہے خاص کر ابھی فجر کے ٹائم ہے تو وہ میں کہتا ہوں مزہ آ جائے گا کیا مزہ آ رہا ہے سرپرائز دینے والا تھا بھائی صاحب اہی وکری میں کہتا ہوں لازم ایکسپیرینس کریں اس کا جب بھی مدینہ آئیں بڑے چھوٹے سب کریں سبکتا ہوں يلا نتسابق اہ نتسابق يلا نتسابق يلا مینی سابقنی يلا ابعد يلا های يلا خاصی انتا فوس صح سبکتینی انتی بچینی جو مجا كراس کرلی کیا بات ما شاءاللہ سبکتنی ما شاءاللہ عليک انتا سریع سبکتنی تولیت سریع انتا ما شاءاللہ ما شاءاللہ اللہ بھائی اس میں جو ہے گھنٹی بھی ہے یہ مجھے ابھی بائی چانس میرا ہاتھ لگا ہے اس کی اوپر تو مجھے پتا چلا ہے یہ تو بڑا انجوائے کرنے والا سین ہے چاچا قیوم اگو ہٹ جا اچھے اس میں سپیڈے بھی ہیں ابھی میں نے ون پہ رکھی ہو اس کو ابھی ٹو پہ کرتے ہیں اوکی یہ دیکھیں یہ گئی اب تھری پہ کرتے ہیں اوئے اوئے پہ یہ اوکی ادھر اب سپیڈ ماننے کا مزا آئے گا یہ دیکھیں یہ بات دیکھیں کیسے مزا آ رہا ہے یہ پرانے بچپن کی یادیں آ گئی ہیں ہمیں یہاں پہ بھی کریم کی اسٹار سے لگے ہوئے ہیں یہاں سے بھی آپ لے سکتے ہیں چل والاد اوچچا قیوم صاحب اگو ہٹ جائے آگے سے ہٹ جائیں آگے سے ہٹیں اللہ کے بندے گرانے والے تھے مجھے جزاک اللہ محبتم بشک بسم اللہ مسجد قبا ماشاءاللہ پہنچ چکے ہیں سامنے مسجد جمعہ بھی آپ کے لیفٹ سائٹ پر گزرے گی یہاں سے بھی آپ کا راز کرتے ہوئے کیا خوبصورت سین ہے وہ دیکھو وہ دیکھو مجھے پھسا کے امران بھا ادھر کیا کر رہے ہیں بھائی صاحب ادھر آئے ادھر آئے آپ نے کیا کیا ہمارے ساتھ آج مزے کر رہے ہیں یہ چلاتے ہیں اس کی لائسینس لازم ہے لائسینس لائسینس نہیں اچھا نہیں ایک سوال ہے چلے چلے گزرے یار ایکسیڈنٹ ہو جائے اللہ کے بندے پیچھے یار آپ میرے سامنے آ جاتے ہیں میں نے چلاتے ہیں میں نکال دینا آپ کے اوپر پیچھے ایک چاچے قیون کے ساتھ میرے ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچائے اللہ 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 وہ بیچ میں کھڑا ہو کے موبائل پر باتیں کر رہا تھا ویچے ویسے ویسے زبار بھائی آج� изا Heel ہرا جائی سے چھوٹے بچے ہیں کیل رہا ہے جیسے بچپن میں چلاتے ہیں بلکل بلکل ایسا ہی لگا ہے بچپن واپسا کیا چاہرے بھائی کھڑا ہے بھائی کہ نے بھائی پس پال دیا ہے کھ در ہے 충당 پیچھے پیچھے پیچھی او نہیں بھائیプ آگے چلڑا ہوں لوڑ کر کے لاغے چلڑا ہوں成 رہا ہے آجائے 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 یہ بار یار را دیا گوج اچھا بھئی ماشاءاللہ پہنچ گئے مسجد قبہ کے پاس زبر بھائی ریچ لگائیں نو نو بچے کھیل رہے ہیں یہاں پہ تو کیا ہوں ہم خالی ٹرک پہ لگائیں گے بچے کھیل رہے ہیں ہم بچے ہی ہیں آج آپ خود کو سمجھے ہم بچے ہیں ہم بچے لیکن اب نماز کے ٹائم ہیں ازان ہو گئی چل بسم اللہ مسجد قبہ دیکھیں اس طرف کتنا خوبصورت منظر ہے مسجد قبہ اور یہاں پہ جو ہے بہت ہی بڑا بیک سٹینڈ ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ تو یہاں پہ اب ہم گاڑی جو ہے اپنی واپس کریں گے اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے جانا ہے نماز پڑھنے اچھا بھئی ذرا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ واپس کیسے کرنی ہے جائے آگے جائیں عمران بھائی لاک ہو گئی ہے اپلیکیشن اپلیکیشن ہو گئی ہے اچھا چلے اوکے یہ جو ہے نا یہ اندر بسرا اوکے چلے 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 نماز کے لئے بسم اللہ اشہد اللہ ایلہ اللہ اشہد اللہ محمد رسول اللہ نماز کے بعد جو ہے دوبارہ سے ہم نے اپنا نماز سے پہلے والا ٹائم لیا تھا نا اس میں ہی ہو گیا ہے ٹھیک ہے مطلب 45 منٹ کے لئے آپ کے پاس ہوتا ہے یہ آپ جتنا منٹ یوز کریں کہیں پہ روک لیں پھر آکے واپس اس کو یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی تھوڑا چلتے ہیں جہاں تک یہ رکھتی ہے تب تک جو اس کو چلاتے ہیں ایک اور چیز بھی ہے اس میں کسی کا قد بڑا ہے چھوٹا ہے تو اس حساب سے جو ہے اس کو جو ہے یہاں سے اوپن کر کے یہ چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی ایک سہولت ہے ماشاء اللہ ان سب کو یار ان کی ویڈیو بنائیں کیا نام ہے آپ کا جی یوسف عبد المنان کہاں رہتے ہو ادھر مدینہ میں ادھر ماں اس کا نام ہے انس اوکے تھنکیو انس ماشاء اللہ محول دیکھا ہے نماز کے بعد مغرب کے بعد آج ویکنڈ ہے نا تو ابھی جہاں پہ رش جو زیادہ ہو جانا ہے ویڈیو کو لائک کریں چلے بس آپ کی آ رہی ہے بھائی عبد المنان صاحب کو لائک کریں بھائی چلے بھائی تینکیو جیلا گائز اچھا بھائی اب مسجد قباز سے مسجد نبی جانے کے لیے ہم گولف جو کار ہے وہ لے رہے ہیں پر پرسن جو ہے دس ریار ہے اب اس کے بھی ایکسپیرینس کرتے ہیں دیکھتے ہیں اس کے ایکسپیرینس کیسا جاتا ہے چلے پہ چل پڑے ہیں ہم پیچھے بیٹھے ہیں تاکہ جو ہے کیا کہتے ہیں ایزی ہو تھوڑا اور آپ کو منظر بھی دکھا سکے ہیں ہاں پہ بسم اللہ اتوکل تواللہ پارک کر رہا ہے جا رہا ہے پارک کر رہا ہے بھائی ابھی تو بندے آئیں گے قیوم صاحب قیوم صاحب پارکنگ میں لگا دیا پہنچ گئے الحمدللہ واپس مسجد نبی کے پاس یہ تھی ہمارا ایکسپیرینس جو کہ ہم نے بائیک لی ہے مسجد غمامہ سے مسجد قبا تک بہت اچھا لگا ہاں ویلکم ٹو مدینہ انجوائے کیا اور آپ بھی ایک دفعہ آئیں تو ضرور ٹرائے کریں یہ چیز پتہ ہے کس دن فائدہ دینے والی ہے جمعہ کے دن اور رمضان شریف میں لیکن واپس ہی پہ آپ کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بائیک بھی نہیں ملنی جب آپ واپس کیونکہ سارے لوگ جب نکلیں گے تو جو پہلے جائے گا وہ بائیک لے کے نکل جائے گا صحیح بات ہے لیکن آپ جمعہ نماز کے لیے آ سکتے ہیں تو انشاءاللہ یہ بھی ایک دفعہ ایکسپیرینس کریں گے کہ جمعہ نماز کے اوپر ہمارا یہ ایکسپیرینس کیسا جاتا ہے اور یہ بھی پوسیبل ہے کہ آپ وہاں سے بائیک لے کے آئیں یہاں پہ آپ کو جگہ ہی نہ ملے جہاں پہ آپ نے اس کو جو ہے وہ یہ بھی پوسیبل ہے کیونکہ ہاں پار کریں کیونکہ آلڈی جو بہت سے لوگ ہیں وہ لے کے آ چکے ہوں گے صحیح بات ہے سال کے طور پر آپ رات کو جو ہے گھومنا پھرنا چاہتے ہیں بغیر ٹیکسی کے تو آپ اس بائیک کو لے کے بغیر ٹیکسی کے جو ہے گوگل میپ اپنی مرضی سے جو ہے مدینہ میں گھوم سکتے ہیں اینی ٹائم کیونکہ اویسا ٹیکسی کی وجہ سے لوگوں کو پیسے زیادہ بھرنے پڑتا ہے تو اس کی وجہ سے آپ پچیس ریال میں ایک گھنٹے کے اندر پورا دین آتے ہیں اور اکثر لوگ جو ہے آٹھ دن کے لیے آتے ہیں ساتھ دن کے لیے تو آپ ویک کے لیے بھی لے سکتے ہیں ساتھ دن کے لیے بھی سکتے ہیں زیادہ مہنگا نہیں ہے اللہ حافظ